اچھے یہ دیکھیں اب یہ سٹارٹ پہ گیپ ہے نا مطلب خموشی ہے بلکل تو کیا کریں گے یہاں پہ 3 پریس کریں گے تو یہ ٹیگز آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ سائلنٹ کا گیپ ہے تو یہ ہم سائلو لگا دیں گے اب یہ لاسٹ پہ لگ رہا ہے اگر سننا چاہیں تو وہ سن لیں شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور شوہر یہ اردوی بول رہی ہے نا لیکن لاسٹ پہ یہ دیکھیں تھوڑا سا میوزک ہے جہاں یہ کہلیں کہ نوائیس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 3 پریس کریں گے اور نس کا ٹیگ لگا دیں گے پھر اس کو سمیٹ کر دیں سند کر دیں گے اور یہ آئے گا سند ٹو پلائنٹ ٹھیک ہے میں دوبارہ کر رہی ہوں دو منٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹیگ لگے ہیں اور بس آپ نے اس کو سند ٹو پلائنٹ کر دیں گے جو فائل آپ نے ریجیٹ کرنی ہے نا اس کی یہ ٹائمنگ جو ہے نا اگر وہ ہے 3 سیکنڈ سے کام ہے سائلنٹ بھی ڈال کے تو وہ آپ نے ریجیٹ کر دیں گے مطلب یہ جو بیوی فارم ہے نا اگر یہ صرف 3 سیکنڈ ہی دیکھنی ہے 1 2 3 اور یہ ہو گئے 4 یہ ایکسیپٹی بل ہے لیکن اگر جو ہے 3 سیکنڈ سے جو کام ہے نا ریکارڈنگ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ریجیٹ کر دینا یہ سائلنٹ کا ٹائگ لگایا یہاں بھی سائلنٹ کا لگایا اور سناب صوبے میں ہلکا بندیوں کا نوٹک اچھا یہ اردو میں بول رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھنا اگر کسی اور لینگویج میں ہے نا تو آپ نے سیمپلی اس کو ریجیٹ کر دینا اب یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے تیرہ اردو میں ٹھیک ہے اس طرح یہ ہو گیا اب اس کو سینڈ ٹو ہم ٹلائنٹ کریں گے لیکن جو چیز ہم ریجیٹ کر رہے ہوں گے نا یا جو فائل ہم ریجیٹ کر رہے ہوں گے یہ شکیاد کیریٹ ہو رہا ہے ہم نے اس کو یہاں سے تیرہ کر دیا یہاں پہ 3 پریس کیا یہاں پہ 3 پریس کیا اس کو سینڈ کیا یہ سینڈ آئے گا ٹھیک ہے لیکن میں یہ چیز دکھانے لگی ہوں کہ اگر آپ کی یہاں پہ فائل جو ہے یہ 3 سیکنڈ کی ہوگی یا 13 سیکنڈ سے بھی زیادہ کی ہوگی آپ نے اس کو ریجیٹ آوڈیو کرنا ہے ریجیٹ آپ نے ٹرانسکیپشن نہیں کرنا جواب کریں گے نا یہ ریجیٹ آوڈیو کریں گے تب یہ آپشنز آ جائیں گی اگر ٹائمنگ جو ہے یہاں پہ 3 سیکنڈ سے کام کی ہے تو آپ نے اس کو چوز کرنا ہے اور اگر بیگرانڈ میں نوائس بہت زیادہ ہے سمجھ نہیں آرہی تب بھی آپ اس کو ریجیٹ کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی اس کی اوپر کنڈیشن اپلائی کے بل ہوگی تو اور یہ ہے آوڈیو اینڈ ٹیکس نوٹ میچڈ کہ آوڈیو کچھ اور ہو لیکن لکھا کچھ اور ہو مطلب نیچے اردو میں لکھا آرہا ہو اور وہ بول پنجابی میں رہا ہے تب آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے آواز بہت ہی سلو ہے تب آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے پور کوالٹی کو جب آوڈیو اور ٹیکس پارشلی میچ ہو رہے ہیں مطلب اگر 51 اس نے بولا یہاں پہ آوڈیو اگر سن رہے تو اس کے اندر اس نے 51 بولا ہے یہاں پہ 51 لکھ دیا تو وہ مطلب پانچ اور ایک اکامل لکھ دیا تو وہ وہ یہاں پہ 51 ہی لکھا ہونا چاہیے تھا جو یہاں پہ تھا اس طرح کہ مطلب یہ نہیں کہ اگر سٹارٹ میں اتنی جگہ اس نے اردو بول رہی اور اگر اتنی جگہ پہ پنجابی بول رہی تو آپ نے ایکسپٹ کر لینا ہے آپ نے اس کو ریجیکٹ کر کے آوڈیو اینڈ ٹیکسٹ پارشل اس کو آپ نے کار لینا ہے سلیکٹ اگر اس کے بیگرونڈ بہت زیادہ نوائی سے آپ نے اس کو سیلٹ کرنا ہے اگر انوارمنٹ ہی صحیح نہیں ہے ریکارڈنگ اس کی رولز کے مطابق ہوئی ہے لیکن انوارمنٹ نہیں ہے آواز بہت زیادہ ہے مکس ہوکے آ رہی ہے یا کافی زیادہ بیگرونڈ نوائز ہے تب آپ نے اس کو رانگ انوارمنٹ سلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم سینڈ ٹو کلائنٹ کریں گے اور اس کو سینڈ ٹھیک ہے اس طرح یہ ٹاسک آتے رہیں گے یہ ٹوٹل جو ہے نا اس کی اوپر 63 منٹ 9 سیکنڈ کا ورک ہے اور یہ 487 فاز ہے یہ ایک ڈرافٹ میں پڑی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیوں ڈرافٹ میں ہیں اس کو یہاں سے نکالیں گے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں ایک سیکنڈ یہاں تک ٹو ٹھری فور یہ فور اڈ ہاف اور یہ ڈال کے فائف ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ سائرن پر ٹیگ لگائیں گے اور ایک بار سنیں گے کہ اردو میں ہی ہیں یہ ٹھیک ہے یہاں سے سینڈ کریں گے نر ٹیشو ہے جس کے ویسے یہ سلو چلیں گے بہت فاسلی کام ہوتا ہے یہ ہم کوالٹی چیک کر رہے ہیں شائب ٹول کے اوپر اس کے ریکارڈنگ کروائی تھی میں نے تو اب اس کے کوالٹی چیک کی جا رہی ہے ٹھیک ہے ہم آپ سب کو سمجھ آ گئی ہو